بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا میزبان ڈاکٹر محمد اجاز صندو سپیشل ٹی وی کے پروگرام چھپے خوزانے ہیڈرن ٹریلر کے ساتھ حاضر ہوا ہے آج کا جو پروگرام ہے وہ ہم کرنے جا رہے ہیں کہ عبادی کے بڑھتے ہوئے مسائل اور سپیشلی جو شہر پھیلتے جا رہے ہیں ان کی وجہ سے کیا مسائل آ رہے ہیں اور اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے فوڈ سکیورٹی کا اس میں کیسے مسئلہ آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہائر ایجوکیشن اور جنرلی ایجوکیشن کا کیا رول ہے اس چیز میں اس پہ ہم ڈسکیشن کریں گے اور اس کے لیے ہمارے ساتھ مہمان جو ہیں ریناؤنڈ بہت سوشل سائنٹسٹ ہیں ڈاکٹر محمد نظام الدین ڈاکٹر صاحب جو ہیں ان کا لوکل اور انٹرنیشنل پہلے انٹرنیشنل بہت ایکسپیرینس ہے امریکہ میں بھی یوکے میں بھی اور کنٹریز میں بھی اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ایز ای فارن پروفیسر آئے تھے پنجاب یونیورسٹی میں دین انہوں نے گجرات میں جو یونیورسٹی آف گجرات بنی ہیں اس میں ان کا میجر رول رہا ہے آٹھ سال وہاں پہ وائش سانس لے رہے ہیں پھر پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن بنانے بھی ان کا رول ہے اور یہ فاؤنڈر چیئرمنٹ تھے وہاں اور ان کی خدمات کے اطراف میں گورنمنٹ اور پاکستان میں تمگا امتیاز ان کو نوازا تو ان سے کیونکہ یہ ایکسپارٹ ہیں اس فیلڈ کے تو ان سے ہم اس سلسلے میں رہنمائی حاصل کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کیا ہمیں تجاویز دیتے ہیں اس پوائنٹ آفیو سے جی ڈاکٹر صاحب جو عبادی بہت بڑھ رہی اگر ہم دیکھیں شروع میں تو پاکستان جب بنا تھا تو 32.5 ملین ہماری عبادی تھی اور 42.5 مشرقی پاکستان کی تھی اس کے بعد جب 71 میں انفارنوچونیٹ انسیڈنٹ ہوا مشرقی پاکستان علاق ہوا تو اس وقت جو ہماری پاکستان کی عبادی تھی وہ 58 ملین تھی اور بنگلہ دیش کی عبادی جو تھی وہ 65 ملین تھی لیکن اب اگر ہم کرنٹ پوزیشن پر دیکھیں تو 240 ملین کے قریب پاکستان کی عبادی ہے اور 171 ملین بنگلہ دیش کی ہے کہ انہوں نے اس کو کنٹرول کر لیا اور ہم نے کنٹرول نہیں کیا اور ہم ان سے بہت آگے چلے گئے اس کی وجہ سے کیا مسائل آ رہے ہیں اور اس پہ کیسے کام کیا جا سکتا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اور فیوچر میں پاکستان کے اگر ہم 2047 کی بات کریں ہنڈرڈ یئرز میں تو تب کیا ایشوز پاکستان کے آ سکتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب اس سلسلے میں ماری رہنمائی کریں پہلی بات ہے یہ کہ جس تیست ریٹ سے پار ہماری عبادی بڑھ رہی ہے یہ آر بات ہے کہ عبادی جیسے شروع ہی تھی تو سکسٹیز میں اس کی عادی ہو گئی پہلی بہت بڑی ہو گئی جو بھی ریٹ ہوتا ہے تو ہمارے بیس بڑھ جاتی ہے ہمارے پاس یوٹ پوپلیشن سب سے زیادہ ہے سکسٹی پلس پرسنٹ ہے اور دنیا میں سب سے بڑی یوٹ پوپلیشن ہمارے پاس ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو انپلانڈ اپرن سینٹرز بن رہے ہیں اس کے ساتھ بہت سی کمپلیکیشن پایدا ہو رہے ہیں اربان لائف میں کہ کنجشن ہے وہاں پہ پہ بھولموں میں وقت قریقی آہست کریں پہلیشن پہ پہلیشن پڑھتا ہے لیکن وہ آبادی ہے کہ اس کو رو بھی نہیں سکتے کیونکہ جو لوگ نکل رہے ہیں روالے ہیں وہ انسانیں رہے ہیں وہ انسانچہ نے جو جب نکل رہے ہیں انسانچہ تو اکپیشن نکل رہے ہیں انسان کے انسان پہلے ہیں انسانوں کو منہ بھی نہیں کر سکتے یہ انسانی میں چین نے منہ کیا تھا پالیسی بنائی تھی و لیکن فائلے میں وہاں پہ بھی بین تھا کہ اربن چینٹر بنی آئیں گے لوگ کی زیادہ عرصہ روک نہیں سکتے بسکتے ہمارے مسائل دونوں طرف ہو رہے ہیں جبوری چھوڑ کے آرہے ہیں وہاں پہ امپلکیشن ہو رہی ہیں ان کی ان کی لین فرقمنٹیشن اور وہاں پہ بھی جاب نہیں ہو رہی پوری طرح سے اور اربن چینٹر میں ان کی امپلائمنٹ انڈر امپلائمنٹ ہے یا بڑی لو پیج ویجز پہ رہتے ہیں لو لونگ کنڈیش میں رہتے ہیں اس کی سہت کے سفرسال پیدا ہے ایڈ جنر پیدا ہے انڈر مغرمٹ ہے اپنے چون رہی دونوں ان تھیور پرگیا گئی اور آدم اگرٹ انڈر م maze�اند ہے انڈر م bosses بатائیں ہوں نے دے مسائل پرستان ہیں لازم مجانynı جنگ پیپلی پیپلی پیشنی کے لیے ہیں وہ باہر جا کے کر سکتے ہیں یا ہمارے پاس اپنی پچھوٹی نہیں ہیں میں خیال ہے انٹرن مائگریشن دون مائگریشن کا پڑھا ہمارے ساتھ کمپلیکیشنز ہیں اس کو دیکھنا چاہیے اور اس کی پولیسی بیر پرانی چاہیے اس کے لیے ابھی تک اس کی پولیسی کو بلی نہیں ہے یہ بات آپ نے بہت سائی چلی ہے کہ پاکستان دنیا میں اس وقت پانچ میں نمبر پہ عبادی کے لحاظ سے لیکن اس کو ہم نے کس طرح استعمال کرنا ہے روکنا ہم نے کس طرح اس کے لیے کوئی خاص پولیسی ابھی تک نہیں بنی آپ نے اس ایرے میں کافی کام کی ہے پاپلیشن پالیسی بنی ہے پاپلیشن پالیسی ہم نے بہت سکٹیز میں بنا دی تھی میں اس میں انوال تھا سکٹی فائی میں نیشنل پاپلیشن پالیسی بنائی تھی اس کے بعد سکٹی ایٹ تک سکٹی فائی سے سکٹی ایٹ سکٹی نائن تک سکسیفل جا رہی تھی میرے آفیس وقت لاہور میں بہت سو لوگ آگز پوچھتے ہیں م سے آپ نے کس طرح سے پالی قوریہ کے لوگ پر پالا ہے ایران سے آیتے ہیں انوانیزیز لوگ آتے تھے ہمارا بڑا ایک سامپل کورٹ کرتے تھے پہ چھوٹسے ارسے میں ہم نے نیشنل پالیسی بنای تھی اس پر ایمپلیمنٹیشن دا جائی تھی بلکم پہ سکٹی فالنداز دا جوائی تھی اس کے بعد پر گورممنٹیں تشینی ہی تو گورمنٹ توڑلی قوام رہے ہیں کبھی ہاں کبھی ہارٹ کبھی کھول کبھی سپورٹ کرتے کبھی 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 منہ نہیں کیا انکار نہیں کیا جسورس الوکیشن میں پرکایا ہے لیکن پولیسی رکھتی رہی ہے ہبھی بھی پولیسی ہماری ہے ہی ہے کہ ریڈیوس گروہ ریٹ اب یہ اور بات ہے کہ نائنٹین نائنٹی فور کی جو کانفرنس تھی کارو میں اس وقت یہ تھا کہ پتھ کنٹول کی بات نہ کریں ہم بات کریں فیمیلی ویلوکے کے پیل پوپولیشنیل دیوپنٹ کی اور رہی پرککٹف شرلات پرین سبیلی ریٹس کی بات کریں آپ رہی پرکٹفی ریٹس لے جا کے ہلا خواهر کو دیکھیں تو آپ کو متر بات کر سکر سمال فاہمیلی ساز پر آجا گا پیلکو تو آپ ریخ تمام رہی پرکٹفی ریٹس کی بات کریں جب آجا گا لفض کنٹول کی بات کریں مغلی کرتے ہیں یعنی اپکی تھی یعنی اپیوات تک اے گا بھی آئیر و ایم تاکی تھی ایک بھی آئران ایک اپنی دوائید ت بڑی ری باتک تھی یعنی دوائی کاملک مورد اپنی دوائی را کنیوں کے متعلق کن ورآلک پر کوری پوری مارد کنی آئیر کنی جو آئیر نیجا کنی سیجا دوائی کرنا ہی چیلی اپنی دوائیقت کنی آئی پر نیجا دوائی learned نیجا دوائی پوری کرنا میں بھی یہ ایک مسئلہ ہے کہ ابھی بھی سب سوڑا مہرا انمید نیمان کا ہے جی جی انمید نیٹ کا ہے ہر سروے بتاتا ہے کہ پندرز بیس کی ست لوگ ایسے ہیں کے پلدرد چاہتے ہیں کہ پیٹٹیس کریں تو کو نہیں کر سکتے فورویس ریزن کو ایکسیس نہیں ہے بلکل تایی رویرے میں رہتے ہیں ریموٹرے میں رہتے ہیں وہاں پہ فیلمنک سرویسیز کی ایکسیس کم ہے اگر ایکسیس کم ہے اگر ایکسیس بڑھائیں تو کترک ایک ہی ہے جو میں نے پروپوس کر چکا ہے کہ ریگولر موبایل وان بھیجے ریگولر موبایل وان بھیجے ریگولر موبایل سرویسی چاہیں اون ویلیجز میں جان لوگ رہتے ہیں کہ جب وہ ویلیج ہے ہم آپ پر سرویسیز نہیں ان کے بعد ترانسپورٹیشن کو ہی نہیں ہے کنی جان نہیں سکتے ہو تو وہ آپ کو دو پروچ کرنا پڑا ہے ریچ کرنا پڑا ہے یہ ایک بائی سولوشنز کا ہے اور تو کام بھی ہوا ہے پاس انجیوز نے گامن نے موبایل سرویسی شروعی ہے اسے بڑا فرق پڑا ہے تکوہ کنٹیویسی نہیں چلتے جی پرایویٹ سیکٹر بس میں آیا آپ نے جو بات کی سیکسٹی میں پولیسی بنانے کی تو سیکسٹی میں تقریبا تری پوائنٹ ٹو پرسنٹ ریٹ تھا پاکستان کی پاپلیشن گروت کا اور اس کے بعد اس پہ کافی کام کیا گیا اور ٹو تھو تھوزنٹ فور میں آکے اراؤن ٹو پرسنٹ آ گیا تھا اور پھر اس کے بعد فردر اس پہ کام کیا گیا تھا تو ٹارگیٹ تھا کہ بائی ٹونٹی یہ گروت ریٹ جو ہے ون پوائنٹ تھری پہ لنا لیکن نہیں آسکا ون پوائنٹ ایٹ پہ تقریبا ہے اور کچھ ون پوائنٹ سکس فائی کی بھی فگر آتی ہے جی اس کی فگر ویری کرتی رہتی کیونکو جو سروے ہوتا ہے وہ سروے کے بیس پہ ہمارا ہر دس سال کے بعد سنسوس ہونا چاہیی تھا پچھے سنسوس تو ٹھارہ سال کے بعد سنسوس ہونا چاہیی تھا پچھے سنسوس تو ٹھارہ سال کے بعد سنسوس کو فرق آ گیا اب انشاءاللہ یہ سنسوس رگرلل ہوا کرے گا تو اس کے لئے بیچ میں ہم سروے کرواتے ہیں وہاں سے میں دیٹا کابیلتا ہے پارشل جسکواتے ہیں وہ ہمارا ریٹا کے سنسوس کے سروے کے ساتھ ہے تو ابھی ہماری پاس چہ کاسے اسٹیمیٹس ہیں لیکن اس پہ کافی کام انراتے نیشن بھی کیا ورنیاں گیا وہاں پڑیشن کی بھی ہیں پاکستان کی آبادی کی کوڈیشن کے ریالہ سے کرنے پر پاکستان کی تاکستان میں سنسوس میں پاکستان کی تاکستان میں بھی لیکن پوری سوچو چوبیس ملین ہیں تو وہاں چار سو آسی ملین جائے گی یہ بڑا بہت بڑا اور رسورسز وہ ہی رہیں گے لینڈ وارٹ سپلائی وہ ہی ہی ہے بڑا سیریز کمپلکیشن ہو جائیں گے سبیسیز کے لیے ہیل سبیسیز کے لیے ایڈکیشن کے لیے آسکر ایڈکیشن بہت ایک کمپلیکس پرابلم میں ہے ہمارے مولک میں دنیا میں کئی بھی آسانی ہے کہ ٹوریس ون ملین چھلڈر ہیں آٹ اف سکول بلکو وہ بڑھتے جا رہے بڑھتے جا رہے پاکستان دوسرے نمبر پہ بہت پڑھتے جا رہے بہت پڑھتے جا رہے حالانکہ یہ ہونا نہیں چاہیے اس پوائنٹو سے دیکھیں تو مطلب پاکستان دوسرے نمبر پہ آٹ اف سکول چیلڈرن کی تو اور اگر ہم سٹوڈن ٹیچر ریشو کی بات کرتے ہیں تو پارٹی فور ٹو ون ہے جو سری لنک ہے اس کا لیٹسی ریٹ ہنڈرڈ پرسینٹ آف سٹوڈن ٹیچر ریشو سکسٹین ٹو ون ہے تو یہ انفارچنیٹ اگر ہم ان کو سکول میں لاتے ہیں تو ہمیں تقریباً پانچ لاکھ ستر ہزار ٹیچر چاہیے ہوں گے تو ایک طرف اپرچنیٹی بھی ہے کہ اگر ہم سکول گوست اور سکول ہیں ان کو ختم کریں ہمارے باس کوچھ چوئیس نہیں ہے ہمارا چوئیس کو ہائی نہیں ہم مچوں کو بلانا ہے کسے کس طرح سے ہمارے باس دو موڈل چل رہے ہیں پاکستان پنجام خاص کر کچھ ایسی بھی لڑکی ہیں جو خاص اپنے گھروں پہ جی سکول بنائے میں بہترین لو کسٹ بلکو اور ہمارے بہت اپنی کم لیتے ہیں انفرس کو مارڈل کام نے پرموٹ کنا ہے بلکو تو سکر مارڈل پرموٹ کر رہا ہوں منی طرف سے اگر ہمارے بہترین گوورمنٹ لیو لیسن ٹو ایت میں کہتا ہوں کہ ہر گاؤ میں اچھی بنی مجیدیں موجود ہیں بلکو مسجدوں کو مسجدوں کا پرامیر سکول بنا دیں صرف دو ٹیچروں کو دے دیں بلکو ایک وہاں کا جب محلوی وہ جگہ تیسرہ مل کے تین ٹیچر پرامیر سکول سلا سکتے ہیں بلکو اور بجائے ہم بیلڈنگ بنائیں بہت اچھی پروپوزر ہے بلڈنگ بنائیں بجائے ہم اندرسوں کو علم ہو کر رہے انکرپوریٹ کر رہے اور وہ بات بان جائیں گے وہ ساڑھے پانچ سب حجر کے نماز کے بعد بند رہتے ہیں بلکو زور کے نماز تاہر زمانے میں ہم سکول سلا سکتے ہیں بلکو اور حال چیز ہے پانی رنگ وارٹ بھی ہے بینجی بھی ہے پنکے بھی سب کچھ موجود ہیں بلکو صرف ہمیں وہاں پہ دو ٹیچر دو تین ٹیچر چاہیے اسی طرح جو سکول موجود ہیں ان میں اگر ہم دبل شیفٹ کر لیں وہ بھی ایک ہے اس سے ہمارے جو انفرسٹرکچر کی کاست وہ بات چاہتی ہے ہمیں صرف ٹیچر بلکہ ٹیچرز کو بھی بینفیٹ آپ دے سکتے ہیں کہ وہ دبل شیفٹ میں اگر پڑھاتے ہیں تو ان کو زیادہ بینفیٹ ملے گا جی زمان میں پوستنگ آفریکا میں تھی میں پہ ریول کیا آفریکن کنٹریز میں مجھے ایک جگہ ملی تنزانیاں جی تنزانیاں جو زمانے جو پیزیڈنٹا تھا جو جولیس نیرے رہے پیزیڈنٹ ہوئے تھا سکول ٹیچر اس نے کہا کہ سکول بنے ویدے کامل کی طرح سے ایک ٹیچر ہوتا تھا باقی سکول کے کلاسکرومز فنیچرز بکس وہ سارے پیرنٹس کرتے ہیں اور مانیجی پیرنٹس کرتے ہیں ٹیچر بھی ریسپانسبل ہوتا تھا ٹیم پی آئے کے پڑھائے گا ٹیم پیرنٹس کی ہوتی تھی ہمیں پیرنٹس کو انوال کرنا پڑے گا تاکہ ہماری زمیدارییں سب سے کام پڑے ہیں ٹیچر بھی تام پی آئے گا اور پھر پیرنٹس بھی سوشل سیکٹر کمیونٹیز ان کو آن بورڈ ہونا چاہیے ان کو اس میں افرٹ کرنی چاہیے اور کمیونٹی سینٹر بیسیکلی ہونے چاہیے جو ہمارے ہاں اتنے نہیں ہیں بہت کام میں جسی بات ہے جس طرح کا ہمارا آج کل ماملہ چل رہا ہے اگر ہم ریجنل اگر ہم سنٹر بنا دیں شہروں میں گاؤں میں جہاں پہ ہر کسی بھی انٹرنیٹ فسیٹی میں نہیں جائے لوگ وہاں پہ راکے پڑ بھی لیں گے کام بھی کریں گے وہی کاؤس کے بنایا جا سکتا ہے وہ بھی جی یہ پروپوزل میں دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں انٹرنیٹ سینٹر بنانا چاہیے اور یہ بنائیں گی کمپنی بنا دیں بات کریں جو جس طرح آج کل ڈیجیٹل پاکیسان کی بات ہو رہی ہے تو بیسیکلی ہار گاؤں کو ڈیجیٹلائز کریں اس کے بارے چوئیس نہیں ہو گیا بلکل بلکل لوگ آن لائن کی پڑیں گے اور بھی خسم کی آن لائن آف لائن دونوں چیزیں چلتے ہیں بلکل دونوں چیزیں چلتے ہیں بسنس پی پر موڈ ساکتا ہے اس میں آپ ٹریننگ دے سکتے ہیں آج کل وہی ہے انٹرپنیورشپ کی بات بات کرتے ہیں بلکل اور ہر چھوٹا جو شہر ہے اس کی کوئی نہ کوئی ایک برینڈ موجود ہوتا ہے اس برینڈ کو ہم کس طرح پرموٹ کر سکتے ہیں ایک گاؤں ہے جو اچار بنانے میں بہت اچھا ہے اس اچار کو ہم شہر میں اور انٹرنیشنل بھی پرموٹ کر سکتے ہیں بلکل اس کا خدر بہت مشہور ہے اس کا خدر بہت مشہور ہے کمالیا میں اب یونیورسٹی بھی بن گئے تو اس میں بھی آپ کا کوئی رول رہا ہے کمالیا کی یونیورسٹی میں میں اس میں نہیں سبعہ ہاں جاہا کرتا تھا وہ بہت بڑا بڑا باندرسہ بانا ہوئا ہے وہ چالتے تھے کہ یونیورسٹی بنایا لیکن وہ نے یہ تک نہیں یونیورسٹی بنی ہے گرممنٹ نے بنایا اس کو میں بھی جاتا رہا ہوں کمالیا میں پرائیوٹ بھی اس نے بیلڈنگ بہت بڑی 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 لیکن یونیورسٹی نہیں وہ بنا سکا اس کی اپروچ ٹھیک نہیں تھی وہ جو میں نے دیا آپ کا جو گجراتل ایکسپیرینس کیونکہ سکریچ سے آپ نے یونیورسٹی بنائی اور اس زمانے میں میری اپنی سوچ ہوتی تھی کہ ایک سائیڈ کے اوپر بہت لے کے گئے جی ٹی روڈ پہ ہونی چاہیے تھی لیکن اب اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ ڈیویلپمنٹ اس ایریا میں بہت زیادہ اسی یونیورسٹی کی وجہ سے ہوئی ہے تو وہ آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے وہ بہت 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 ہی دنگی میں سے لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ آپ نے چوبیس سال یونیورسٹی نیشن نے کام کی آپ کے بیس ایکسپیرینس کونس ہے جی ان کو دیتے ہیں میرے بیس ایکسپیرینس گجراتل ایکسپیرینس کیا تھا کیا وجہ ہے؟ اس لئے مجھے وہاں پہ فل فیڈم تھی سورسز تھی برک چیلنج تھا برکو ٹھیک ہے کہ ہاں دی ویلیجز سراؤنڈنگ گجراتل دسٹک اور دسٹک گجراتل میں نے پر یہ شروع کیا جو ہی تھوڑا یونیک تقزمانے میں فورٹی فائی بسز میں نے خریدی تھی جو ہر بسی صبح سبح جاتی تھی بچوں کو لے کے آتی تھی کہ پیرنٹ خورشی بچوں کو لے کے چھوڑ کے آتی تھی جیلوم سیال کوٹ منتی باودی یہاں لڑکیں گجرات کے علاوہ اسی وجہ ہمارے پر سکسٹی پرسنٹ سے فیفٹی پائی پرسنٹ لڑکیں ہوتی تھی ہمارے پر سون بہت جلد ہماری آبادی پوپولیشن دو ہزار سے چھوڑا تھا کوئی تیسزار پوپولیشن تھی آٹھ سال میں بلکل ٹھیک اور وہ کیونکہ پرپرس بیلڈ کمپس تھا گورنڈا پنجاب نے اس پر رسورس لگایا یہ بڑا سکسیسل موڈل رہا بلنہ اس طرح چاہیے انسٹی بلکل کمپس بناتا ہے اس پورٹ بھی ہوں لیبریری بھی ہوں ہم جو بناتے ہیں کرای کی بلڈنگ میں وہ نہیں ہونا چاہیے دو سار پانچ میں میں جب آپ کے پاس گیا تھا وہاں کانفرنس کے سلسلے میں تو اس وقت آپ سے ڈسکوشن چال رہی تھی کہ یونیورسٹی تو آپ بنانے جا رہے ہیں تو یہاں جو فیکلٹی ہے اس کو کیسے اٹریکٹ کریں گے اس میں بھی آپ نے کافی افرٹ بڑا چیلنج تھا وہ چیلنج کو میں نے دیکھا کہ جو جو میرے کنکشن تھے کچھ لوگ میں نیو یارک سے اللہ کے لائے تھا دوستوں میں نے کہا کہ مجھے مدد کرو تین چار لوگ آگئے تھے کچھ لوگ لاؤر سے آتے تھے لاؤر سے گاڑی بھیجتا تھا صبح آگے پڑھاتے تھے نیو یارک سے اسپیشلی آرٹس بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے اچھا ہے کیا اچھا ہے نیو یارک سے آیا جا کچھ لوگاور سے آگیا بڑے بڑے پروفیسر یہاں سے آتے تھے جب میں میڈیا میں مفضل تمہارے جو دین تھے مغزدین شایخ صاحب وہ آئے گئتے تھے پڑھانے کے لیے تو کافی لوگوں نے مرے مدد کیا دکٹر فاوز ہے بھی دکٹر فاوز ہے مارے دین بن گئے تو یہ بڑے خوشکس بھی تھی کہ مجھے پاس لوگ آکے سپورٹ کرتے تھے پھر ہم نے جو انٹلیکچول اکٹیوٹی بھی کیا دراما، تھییٹر، دیبیٹ، کانفرنسز اس سے بڑا فرق پڑا لوگ آتے تھے تو گجرات یونسٹی کو مجھے کام کرنے میں بڑا مزایا آٹھ سال لگے بڑا چیلیجنگ تھا اور بڑا سکتشن تھا خود پرککلی بعد میں میں بھی وہاں سیالکورٹ میں جو سب کیمپس بنا تھا اس میں ازر ڈی جی اور ڈیریکٹر کام کرتا رہا ہوں وہ بھی ہمارا سب کیمپس تھا گجرات کتا آج بڑی یونسٹی بڑی بارہ آزار سے زیادہ سکتشن پڑ گیا ناروالالہ اپنے کیمپس بنایا ہے وہ یونسٹی بن گئی بلکہ آپ سیالکورٹ میں جو ویمن یونسٹی تھی اس کو بھی دو سال میں دو سال میں اٹ کیا تھا کیونکہ کوئی واج چانٹر نہیں تھا وہ آپ کا کیسا ایکسپیئنس تھا سیالکورٹ وہ بڑا ڈیفکل تھا کیونکہ ڈیچرز ورناٹ انٹریسٹڈ رائی تو جو اندین ہوں تو کہتے ہمارا کالیج رانے دے بلکل ٹھیک میں نے ان سے بات کی میں نے کہا آپ کا فائدہ اس میں ہے جو یونگ لوگ ہیں تو یہاں مفیل پروگام شلو کرتے ہیں مفیل کر لی بلکل آپ کے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں ہے ہاں جو لوگ سینئر لوگ ہیں ان کے لئے مشکل ہے لگے آپ کو ننکالیں گے نہیں بڑھے ہیں بڑھے ہیں ہاں بڑھے ہیں بڑھے ہیں بڑھے ہیں ہاں رہیں گے ہم نئے لڑکے لیں گے وہ ان کی بیسے پاریڈو قولیفکیشن جو نا ہے مپل پی ایڈو اس کی بیسے پی لیں گے آپ پر چلتے رہیں گے وہ چلتے رہا اب بڑے آج کل سیکسسفل اندرسٹی بن گئی اور اس پر رنکنگ میں بھی آگئی سیالکہ بھی اندرسٹی پر رنکنگ میں بھی آگئی بھی آگئی بلکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ہم ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم دوبارہ یہیں سے سٹارٹ لیں گے سپیشل ٹی وی کو اپنی سکرین پر دیکھنے کے لیے دی گئی فریقوینسی اپنے کیبل آپریٹر کو فراہم کر کے ٹیون کروا لیں کچھ منظر ہم سے کھو گئے ہیں جیسے وقت کے چہرے پہ کچھ مسکراتے لمحے کہیں چھپ سے گئے ہوں جیسے کتابوں کے صفحوں میں پھروئے کچھ لفظ اپنے جملے سے مٹ گئے ہوں